مزد حضرین عام طور پر کسی کا مزاق اڑانے والا جو مزاق اڑاتا ہے اس کے اسباب علماء نے بیان کیے ہیں کہ مزاق کیوں اڑایا جاتا ہے مزاق کیوں اڑاتے ہیں لوگ کچھ اسباب اس کے ذکر کیے گئے ہیں ان میں سے ایک ذکر میں نے کیا آپ کے سامنے تکبر جس آدمی کے دل میں تکبر ہو وہی دوسروں کا مزاق اڑاتا ہے جس آدمی کے دل میں تکبر ہو وہی دوسروں کا مزاق اڑاتا ہے اور ایسے لوگ جان لیں کہ جس آدمی کے دل میں ذرے کے برابر بھی تکبر ہو وہ کبھی جنت نہیں جائے گا وہ کبھی جنت نہیں جائے گا ایک اور وجہ جس کی وجہ سے لوگ دوسروں کا مزاق اڑاتے ہیں وہ یہ ہے کہ معاشرے میں لوگوں میں خاندان میں کوئی تھوڑا سا اونچے مقام و مرتبے والا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اسے نیچے اتارے اسے زلیل کرے دوسروں کی عزت کو کم کرنے کے لیے دوسروں کی عزتوں کو کم کرنے کے لیے مقام و مرتبے کو گھٹانے کے لیے اس کا مزاق اڑایا جاتا ہے یہ بھی ایک سبب ہے جس کی وجہ سے لوگ دیکھ دوسرے کا مزاق اڑاتے ہیں جبکہ انہیں پتا ہونا چاہیے کہ عزتیں زلتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں اللہ جسے عزت دے وہ عزیز ہے اللہ جسے زلت دے وہی زلیل ہے اور بعض اوقات لوگوں کو بس ایک مشغلہ چاہیے لوگوں کو بس ایک مشغلہ چاہیے دوسروں کو تکلیف ہو دوسروں کے ساتھ جو مسئلہ ہو بس ان کو ہنسنا ہے ان کو تھوڑا اپنے آپ کو انٹرٹین کرنا ہے انٹرٹین کرنے کے لیے دوسروں کا مزاق اڑاتے ہیں یہ بھی ایک سبب ہے کہ انٹرٹینمنٹ کے طور پر دوسروں کا مزاق اڑائیں یہ بھی شرن بالکل حرام ہے اور اسی طریقے سے ایک اور سبب یہ ہے کہ کوئی مجلس میں بیٹھا ہے کسی کو ہسانا چاہتا ہے کسی کو ہسانا چاہتا ہے تو دوسروں کا مزاق اڑا کے ہساتے ہیں تاکہ مجلس میں تھوڑا سا کھل کھلایا جائے تھوڑے سے قہقہ لگیں تھوڑا سا کھیل کود ہو جائے تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ ہو جائے لوگوں کو خوش کر دیں لوگوں کو ہسا دیں یہ بھی ایک سبب ہے جس کے وجہ سے لوگ عام طور پر ایک دوسرے کا مزاق اڑاتے ہیں یہ ایسی طریقے سے اور کئی اسباب ہیں حسد ہے بغض ہے دشمنی ہے جلن ہے جس کے وجہ سے لوگ ایک دوسرے کا مزاق اڑاتے یاد رکھیں یہ تمام اسباب ناجائز اور حرام ہیں اور جو عمل مزاق اڑانا ہے شریعت اس کی کبھی اجازت نہیں دیتی چاہے کوئی بڑا چھوٹے کا مزاق اڑائے چاہے کوئی مرد کسی غریب کا مزاق اڑائے چاہے اس کا الٹا کیوں نہ ہو ہر صورت میں ایک دوسرے کا مزاق اڑانا شرعن جائز نہیں ہے